پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر کمر جہاں ہے میں نے اپنا ایم بی بی ایس سن میڈیکل کالج سے کیا اس کے بعد میں نے اپنی ریزیڈنسی یا ٹویننگ عباسی شہید اسپتال سے کی اور اپنا ایم سی پی ایس کا امتحان پیڈیویٹکس میں پاس کیا اس فیلڈ سے یعنی پیڈیویٹک فیلڈ سے تقریبا میرا پندرہ سال کا ایکسپیلینس ہے ان سالوں میں میں نے آغا خان اسپتال، سیفی اسپتال، زیادین، امام میں کام کیا اس وقت میں ممتاز اسپتال میں ایس پیڈیویٹک کنسلٹن اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوں اس کے علاوہ میں فیڈرل اسپتال میں اور ایم ایس اسپتال میں بھی ایس پیڈیویٹک کنسلٹن اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں آج کل جیسے سردیوں کا سیزن آ رہا ہے پیرنٹس کافی اس بات سے پریشان ہے خاص اوپے ماں ہیں کہ بچوں کی کیسے کیئر کی جائے تو بس میں تھوڑی سی آپ کو ونٹر کیئر ٹپس فور کڈز دوں گی خاص اوپے چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ سردی کا موسم پورے پاکستان میں ہی آیا ہے کچھ علاقوں میں کم تھند ہوتی ہے کچھ علاقوں میں زیادہ تو سب کے گرم کپڑے نکلاتے ہیں خاص اوپے بچوں کے لیے ماں ہیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں تو اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ بچے کو کتنا گرم رکھنا ہے یہ کتنی لیئر کپڑے پہنانی ہیں وہ ہر علاقے کے لحاظ سے ہوتا ہے آپ زیادہ تھنڈے لیئرز پہنانی پڑھیں گی اگر آپ کم تھنڈے لیئرز پہنانی پڑھیں گی تو بہت زیادہ گرم کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس چیز کا خیال اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں اگر آپ نے بچے کو زیادہ ریپ کر دیا یا زیادہ پہنا دیا ہے تو آپ دیکھیں گے بچے کو پسینہ آنے لگے گا اس کا بدن لال ہونا شروع جائے گا اس کا بدن گرم ہونا شروع جائے گا تو لیئرز کو کپڑوں کی کم کر دیجئے اور اسی طرح اگر بچے کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں تو اس کو مٹنز اور آپ سوکس میں نہ دیجئے اور کوشش یہ کیجئے جس کمرے کو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے جس کمرے میں بچے کو آپ رکھ رہے ہیں یا صلاہ رہے ہیں اس کا ٹیمپریچر ٹوئنٹی ٹو یا اس سے اباب رہے ہیں کوشش کریں اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ چھنڈ نہیں ہیں تو ہیٹرز کو ایووائٹ کریں اور اگر آپ کو آرٹیفریچل ہیٹرز لگانے پڑ رہے ہیں تو اتنا آپ اس کا ٹیمپریچر سیٹ رکھیں روم کا کہ وہ ٹوئنٹی ٹو تک ہی ہو بہت زیادہ گرم کی طرف نہ آ جائے اور سونے سے پہلے ہیٹرز ضرور آف کر دیں کیونکہ ہیٹرز کا ایک زیادہ نفثان ہی ہوتا ہے وہ کہ انوائرمنٹ کو بڑی ڈرائنس وہاں پر پیدا کر دیتا ہے ہیومیڈیٹی کو کم کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور یاد رکھیں کہ ہیومیڈیفائر ضرور لگائیے دوسری بات یہ ہے یہاں پر آ جاتی ہے جب ہم بچے کو اپنے ساتھ سلا رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہیوی بلینکٹس جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں پر نہ ڈالیں ان کے لائٹ بلینکٹس ہونے چاہیے ان کے الگ بلینکٹس ہونے چاہیے کیونکہ اس طرح ان کو سانس لینے میں دشواری آ سکتی ہے اور ان کا سانس بھی رکھ سکتا ہے پھر بات آ جاتی ہے جب سردیاں آتی ہیں تو ہم صفائی کیونکہ نصف امان ہیں صفائی آپ کو سال کے بارہ مہینے رکھنی ہیں تو سردیوں میں بھی بچوں کی صفائی کا بڑا خیال رکھیں سردیوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچے کو نہ نہ لائے جائے اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ زیادہ ٹھڑ نہیں ہے تو آپ بچے کو روزانہ گرم پانی سے شاور دلا کر اس کے بعد اس کو فوراں ڈرائے کر کے آپ اس کو کپڑے پہنا دیجئے زیادہ دیر کھلا نہ چھوڑے اور اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ زیادہ ٹھنڈے تو ہفتے میں تین بال تو آپ اس کو ضرور نہیں لائے باقی دن آپ اس کی تولیا گرم پانی سے گیلا کر کے اس کی صفائی کر دیا کریں تو صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے پھر آ جاتی ہے بات دائیٹ کی سردیوں میں ماں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم بچے کو کھانے میں کیا دیں یہ چیز تھنڈی ہے وہ چیز گرم ہے ہم پھل دیں تو بچے کو کھانسی ہو جائے گی کیلہ دیں گے یا ہم کینو دیں گے نہیں بچے کو زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں کھلانی ہیں بڑے بچوں میں چھوٹے بچوں میں ہیں تو آپ نے اسے زیادہ سے زیادہ دودھ پلانا ہے پانی کا استعمال بھی بچوں میں زیادہ رکھنا ہے ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے بچوں کی اور سبزیاں اور پھل اس لیے ضروری ہیں کہ ان میں وائٹیمنز ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس آتے ہیں بچوں کو زیادہ درائی فروٹس ضرور کھلائیے کیونکہ اس کے اندر کیلوریز بھی نیوٹریشنل ویلیو بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھت فائدے مند رہتے ہیں سردیوں میں خاص طور پر اور آپ اس طرح سے سوپس وغیرہ کا استعمال بھی رکھیے دوسری بات آجاتی ہے کہ اس کے نحلانے صفائی سترائی رکھنے کے علاوہ بچوں کا ہینڈ واشنگ کا بہت خیال رکھیں کہ وہ واش روم سے آئیں اس کے بعد ہینڈ واش کریں کھانے سے پہلے ہینڈ واش کریں صفائی کا خیال بہت زیادہ رکھنا بلکہ سردیوں میں زیادہ ضروری ہے اس لیے ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر ساری الرجیز انفیکشنز اسکن کے ساری ریشز کا پرابلم اور ڈوائنس کا پرابلم ایزما یہ ساری چیزیں بہت زیادہ نزبتاً آتی ہیں اس لیے صفائی کا خیال بچوں کو کھلائی پلائی کا خیال ڈائیٹ کا خیال اور بچوں کو پراپرلی ویکسینیٹڈ رکھنا یہ چھوٹی سی ہماری ٹپس تھیں جو ہم سردیوں کے لیے بچوں کو دیتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے آپ اور آپ کے بچے سردیوں کو انجوائی کر سکتے ہیں ہمارے جسم کی تقریباً تیس فیصد گرمی ہمارے سر سے خارج ہوتی ہے تو بچوں کو باہر لے جاتے ہوئے یہ جہاں پہ زیادہ ٹھنڈو بچوں کی سر کو ضرور کور رکھیے اور یاد رکھیں جب بھی بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں تو ان کے اندر ایک کوٹن کا انر سے لا کے ضرور پہنا دیا کریں یا تو پھر کچھ لون کے آپ کے ڈپٹے ہوں ان کا انر بنا کے بچے کو پجامہ کمیز پہنا کے پھر وولن کپڑے پہنایا کریں کیونکہ سردی کے موسم میں بچوں کی اس کے نوتریے ڈرائے ریشس پڑ سکتے ہیں اس سے اس بات کا لازمی خیال رکھیں اگر آپ کو میری بتا ہوئی باتیں پسند آئیں تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی مزید مفید مشورے چاہیے ہو تو آپ میری کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں آ کر فیڈرل ہسپٹل ایم ایس ہسپٹل اور ممتاز ہسپٹل سے یا پھر اولادوک سے میرا پوائنٹمنٹ آسیز دیجئے شکریہ پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولادوک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولادوک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے